اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ آپ سب کی دعا سے ہمیں بھی بلکل ٹھیک تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے عباد رکھے ماہ مبارک کے صدقے کیونکہ یہ مہینہ بہت جلدی گزر رہا ہے بہت ہی جلدی تو دعا ہے کہ اللہ تعالی آگے بھی ہمارے نصیب میں کریں یہ مہینہ اور جو ہمارے والدین فوت ہو چکے اللہ تعالی ان کی بخشش کریں اس ماہ مبارک کے صدقے اور جی یہ میں رات کے ٹائم پہ رات کے بارہ بجے پینکیک مکس کر رہی ہوں کیونکہ سب نے کہا کہ سہری میں پینکیک کھانا ہے تو اس لیے مجھے رات میں ہی مکس کرنا پڑا کیونکہ صبح اٹھ کے یہ کام نہیں کر سکتے ہاں نوملی روٹین میں آپ کو پتا ہے صبح اٹھ کے یہ ویکنڈ پہ مکس ہو سکتا ہے اور پھر آرام سے کھائے بھی جا سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے سہری میں کھانا ہے تو پھر تو نہیں تو اس لیے میں نے ان کو پینکیک کو مکس کر کے رکھ دیا تھا فریج میں اور مجھے بنانے تھے پینکیک جو تھوڑے سے فلفی والے تھے تھک والے کیونکہ پتلے والے جو ہیں وہ ہزبن کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں کھانے اچھا بچے اور ہزبن جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرنے میں لگ جاتے ہیں اور میں اتنی دل میں کام بھی اپنا کر لیتی ہوں تو میں نے جلدی سے اٹھ کے تو مکس کیا رات میں اور جب سہری کے لیے اٹھی ہوں تو یہ دیکھیں کتنے تھک ہو چکے ہیں اب یہ بنیں گے تو وافل کی طرح بہت ہی اچھے اور نائس بن جائیں گے اس دفعہ ہم نے وافل سے نہیں بنائے کیونکہ سہری کا ٹائم تھا تو میں صبح اٹھتے ہی جب سہری ٹائم اٹھی ہوں جو ٹائم اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہم جسٹ تھوڑا سا بنا کے تو کھا لیں تو میں نے ان کو سیدھا پکانا شروع کر دیا اور یہ تھوڑا زیادہ تھک ہو چکا تھا اس لئے اس کو اگر رکھیں گے دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے تو یہ ایسے ہی ہو جائے گا تو بہت ہی اچھے نائس اور فلفری سے بنے تھے پینکک میرا جو ہے وہ یہ یلو یلو کیوں لگ رہا ہے یہ پینکک کی یلو کیوں لگ رہے ہیں جو ایکس تھے وہ گولڈن والے تھے گھر میں تو میں نے گولڈن ہی ڈال دیئے تو ان کا جو یوک ہوتا ہے پیلا یلو والا جو ہوتا ہے ان کا ایک کا تو وہ بہت ہی گولڈن تھا اس لئے ایگ بینکک بھی تھوڑے سے گولڈن سے بنے ہیں تو ساسات میں یہ نہیں کہ میں نے ایک دفعہ بنائے پھر بیٹھ کے کھائے نہیں ساسا دیتی جا رہی تھی کہ آپ لوگ کھائیں اور الحمدلہ سے سہری کے بعد بس یہی کام ہوتا ہے اور آج کل نا افتاری کے سہری کے بعد جب صبح اٹھو تو پھر اللہ تعالی کی عبادت کے علاوہ تھوڑا سا کام صفائی کا اور کچھ دل نہیں کرتا اور بچوں کو سکول سے چھٹی ہیں تو چھوٹی چھوٹی سی صفائی بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے تو یہ حمزہ میرے ساتھ ہے ہم اٹھے جب تو ہم نے بنانا تھا جی کیک حمزہ نے ایک بھی کیک نہیں بناتا ہمارا تو ہم نے بنانا تھا کیک اور یہاں پر ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ کون سا بنیں گا حمزہ میرے پاس کھڑا کہہ رہا تھا آپ نے لیمن والا نہیں بنانا پلین والا بنانا ہے تو جی اب اس کی مانتے تو دوسرے بچے کہہ رہے تھے ہم نے لیمن والا کھانا ہے حمزہ کہہ رہا تھا میں نے پلین والا کھانا ہے تو پھر حمزہ کو سب نے مل کے ایگری کیا اور یہاں پہ ہم نے بنانایا لیمن والا کیک اور جب میں یہاں پہ اس کو برطن میں ڈال کے اپن میں رکھنے لگی تھی تو حمزہ نے جو سپیچلس تھا وہ اٹھا لیا جلدی سے اور اور آپ کو پتہ کہ یہ میکسنگ جو ہدھی ہے نا میٹھا ہوتا ہے اس میں شوگر انڈے اور فلاور یا اور تو کچھ ہوتا نہیں ہے تو بٹر وغیرہ تو بچے کیا کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا سوڑا سو اس کو چکتے رہتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہے تو اٹھا کے وہ دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی میں نے جب کیک کو آون میں رکھا تو اس میں میں نے ڈالی اس کے اوپر آئسنگ ڈالنی تھی تو لیمن جوس نکال کے میں نے جلدی سے اس میں آئسنگ ڈال کے رکھ دی تاکہ خود ہی تھوڑا سا مکس ہوتا جائے اور یہ جب کیک نکلا تو بہت اچھا تھا اور یہ جی ہمارا رمضان کا پہلا کیک تھا اور اس سے پہلے ہم نے کچھ میٹھا خاص نہیں بنایا اس دفعہ رمضان میں کچھ خاص کرنے کو دل نہیں کیا نہ تو فرائی بہت زیادہ ہوا ہاں چکن پکوڑے بنے ہیں دو تین چار پانچ دفعہ بار بار اور اس کے علاوہ کوئی خاص چیز نہیں نہیں بنی اس دفعہ تو یہاں پہ آئسنگ میں نے ڈال کے تو اس کے بعد کرنی تھی کوکنگ میں نے سوچا پہلے اس کام سے نہیں پڑچا ہوں کیونکہ کیک اگر ریڈی ہو گیا جیسے اید ہے یا کوئی اس کسے کی بات پارٹی ہے تو کیک کو پہلے ریڈی کرنا پڑتا ہے کیونکہ بعد میں پھر جب افطاری کرنی تھی اس کے بعد پھر چلے جانا تھا ہزمن نے نماز پڑھنے کے لئے تو پھر چائے پی کے جاتے ہیں تو یہاں پہ بنا رہی ہوں کباب آج بچے کھائیں گے کباب برگہ کھانے تھے انہوں نے کافی دو تین دن سے میں اسے یہی مانگ رہے تھے کہ ہم نے کباب برگہ کھانے ہیں ویسے تو وہ پیزا نان بڑا کچھ مانگ رہے ہیں آج تا آج تا سے کیونکہ اب یہ چیزیں جو ہے ان کو تھوڑی سی ڈیفرنٹ لگنا شروع گیا اور ساتھ میں میں نے بچوں کے لئے تھوڑے سے پھر بنا لیے تھے چکن پکورا اچھا رمضان میں جو ہماری روٹین ہے وہ تقریباً سیملر سیملر چلی جاتی ہے جیسے کہ فروٹ کارٹنا پکورے بنانا یا چکن پکورا بنانا یا کباب بنانا اور سہری کا بھی اسی طرح سیملر سیملر ہوتی ہے تو اس لئے یہ روٹین جو ہے نا تھوڑی سی سیملر ہی چلتی ہے باہر جانا ہو رہا ہے اب آستہ آستہ سٹارٹنگ میں میں نہیں گئی ہوں بہت کم جایا گیا ہے لیکن اب کیا ہے کہ بچوں کے کپڑوں کو ریڈی کرنا ہے عیدی کے لئے کچھ چیزیں چاہیے تو ٹائم جو ہے وہ جسٹ آٹھ دس دن کا ہی ہے دیکھیں اب کتنے روزے ہوتے ہیں نو ہوتے ہیں یا دس تو الحمدل اللہ سے آج بیسوہ روزہ ہو چکا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ بیس روزے جو ہیں بہت اچھے گئے ہیں اور یہاں پہ ہم نے افتاری کی اور بچوں کو برگر بنا کے دیئے جدی جدی سے کوئی آنین لگا رہا تھا بیچ میں کوئی لیٹس لگا رہا تھا بس اسی طرح میں نے افتاری کے بعد میری عادت ہے کہ میں اس طرح کے کام کرتی ہوں کیونکہ بہت تھنڈا نہ حزبن کھاتے ہیں نہ بچے کھاتے ہیں ریڈی کر لیں ساری چیزیں پہلے لیکن یہ ہے کہ وہ پھر تھوڑی سی ووم ووم رہتی ہیں اور پھر بچوں کو میں اس طرح بنا کے تو میں نے سب کو دیا کھانا اور سب نے کھانا کھایا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو جو آپ کے شاہر شیئر کی پسند آئی ہو تو دعا میں یاد رکھیں ملتی ہوں اللہ حافظ